بھارت کے یومِ آزادی پر کشمیر میں یومِ سیاہ ایل او سی کے دونوں جانے مکمل ہرطال ہوگی سیول کرفیو نافذ کیا جائے گا حریت رہنماؤں نے کال دے دی بھارتی سرکار بھی ہرکت میں آگئی سرینگر اور آڈوری میں آپریشن شروع کر دیا گھر گھر تلاشی کا عمل جاری پاکستان کا پچھتر مائیوں میں آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا گلی گلی قریا قریا جشن شہر شہر تقاریب ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کیک کاٹے گئے دن کا آغاز اکیس توفوں کے سلامی سے ہوا فضا نعرہ تکبیر سے گوجھ اٹھی مزارے قائد اور مزارے اقبال پر گارز کی تبدیلی پاک بحریہ اور پاک آرمی کے چاکو چومن دستوں نے فرائد سنبھالے جی ایش کیو میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب ہوئی ڈی جائی ایس پی آر کی قوم کو یوم آزادی کی مبارک بات شکرات کی ضرورت ہے مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی جنا کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب میں وزیری آسم شہباز شریف کا خطاب کہا آئیں کشکول توڑنے کے لیے سب ایک ہو جائیں جوہری ملک بن سکتے ہیں تو مارشی کیوں نہیں شر پسندوں کو کچلنے کا عظم پیام پاکستان کے شہدہ کو خراج تحسین تقریب میں یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا گیا طلبالیں ملی نغمے پیش کیے فنکاروں کی پرفارمنس نے چارچاند اگا دیئے وزیری آدم کا سویٹ ہومز کا بھی دورہ ایک طرف قومی مذاکرات کے دعوت دوسری جانب چھوٹی حرکتیں امپورٹڈ حکومتیں یوم آزادی کی تقریب میں صدر مملکت کو مدو نہیں کیا قومی اتحاد پارا پارا کر کے روایات کا جنازہ نکال دیا یوم آزادی پر ہمیشہ پرچم کشائی اور خطاب صدر مملکت کرتے تھے وزیراعظم صدر کا استقبال کرتے پوری سیاسر عسکری قیادت ایک جگہ موجود ہوتی تھی صدر مملکت عریف علوی نے یوم آزادی یقین بچوں کے ساتھ گزارا تقریب میں خطاب کے دوران کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے سبق دیا کہ بے سہارا بچوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ ہے بچوں بالخصوص بچیوں کی تعلیم و تربیت اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے شہر شہر آزادی کا جشن خیبر سے کرازی گلگت سے گوادر ہر طرف جشن کا سمہ لاہور میں موچو بائک ریلی نکالی گئی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائے گیا سیاہ بابو سے ٹاپ پہنچ گئے ملی نقموں پر رکس کیا پاکستان زندہ بات کے نارے گجروالہ میں کالج کے طالبات نے طویل پرشم کے ساتھ فلاگ مارچ کیا خاریاں میں تین ہزار مربع فرٹ کا پرشم آویزہ لاہور کے حضوری بات میں ثقافتی لباس میں طالبات میں نمائن دلی گی پاکستان پاکستان بھی طواب پاکستان بھی طواب میں بول نیوز بھی پیش پیش پچھترنے یوم آزادی پر خصوصی رشریات مشہور شخصیات نمبر وان چینل کے پلیٹ فارم پر آئیں ملک بھر سے بچوں کی جشن آزادی منانے کی تصاویر اور ویڈیوز دکھائیں دیارے غیر میں بھی پاکستانی بطن کی محبت میں سرشار آزادی کا بھرپور جشن قومی طرحانے اور سبس پرچموں کی بہار سعودی عرم میں خوشیوں کا سما ریاض سفارت خانم میں تقریب مدینہ میں دو میٹر لمبے پاکستانی پرچم سے بنا خوبصورت کیک کٹا گیا امریکہ اور فرانس میں ریلیاں پاکستان زنداباد کنارے پتر میں ریلی نکالی گئی ترکیش سنگر نے پاکستانی ملی نف مگایا قوم کے بہادر سپوت لالک جان شہید کو خیراتی عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے مزار پر پھولوں کی چادل چڑھائی گئی تقریب میں شہید کے عزیز و اقارب کے علاوہ عسکری اور سبل حکام نے شرکت کی عارف والا میں میجر تفیل شہید نشانی حیدر کی قبر پر پھول چڑھائی گئے بول نیوز نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے تحریک انصاف کے جلسے کی کوریج میں تمام چینلز کو پیچھے چھوڑ دیا یوٹیوب پر چھبیس لاکھ افراد نے بول نیوز دیکھا پانچ میرٹ کے کلپ میں شہباز شریف کے خطاب کو ایک لاکھ تیس آزار افراد نے دیکھا عمران خان کے خطاب کو اسی لاکھ افراد نے دیکھا کراچی میں جماعت اسلامی اور ایمکی ایم کے کارکنان عام میں سامنے ایک جماعت کے کارکن نے ہوای فائرنگ کر دی فائرنگ سے بھگ در مچ گئی تمام افراد منتشر پولیس موقع پر پہنچ گئی تحقیقات شروع اور بولوزستان میں بارش نے قیامت گھا دی سلامی ریلوں سے تباہی کا سلسلہ نہ رکھ سکا توبہ جکسی میں مزید دو افراد چام بھاک ماس کا دیم میں شگاہ پڑھنے کے بعد عوام کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا سوبے میں سولہ سے انیس اگست تک موسکلہ دھار بارش کی پیش کوئی ہے خبر رہنا جائے